پاکستان کے اور افغانستان کے جو سرحدی علاقوں پر اس وقت کشیدگی جاری ہے جس کے اندر پاکستان کی جو آرمی ہیں اس کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستان کے جو آرمی ہیں اس نے اٹیک کیا ہے اور جو دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں افغانستان کے اندر ان پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچایا ہے اس کا جو تناظر ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جانا پڑے گا بیک ان ٹو تھاؤزن جب پاکستان اور انڈیا اس خطے کی دو طاقتور ممالک تھے اور کبھی بھی جو مغربی ممالک تھے یورپ اور امریکہ انہوں نے اگر کوئی بھی پولیسی ترتیب دینی ہوتی تھی اس خطے کے ممالک کے حوالے سے تو وہ دونوں ممالک کو ساتھ لے کر چلتے تھے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی اور اس طرح کے جو ہیں معاملات رکھتے تھے اس طرح کی پولیسیز ترتیب دیتے تھے پولیسی کے نتیجے میں ایک خیال رکھا جاتا تھا کہ کہیں پاکستان ناراض نہ ہو جے اس پولیسی کے نتیجے میں کہ کہیں انڈیا کو فیور اس میں دی جا رہی ہے یا انڈیا ناراض نہ ہو جے اس کی وجہ سے کہ اس پولیسی کے نتیجے کے اندر یا اس فورن ڈپلومیسی کے اندر پاکستان کو فیور دی جا رہی ہے تو یہ والی جو پولیسی تھی یہ اب امپلیمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ جب چائنہ کی ترقی شروع ہوتی ہے اور چائنہ کی ترقی ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے دوہزار سات آٹھ کے بعد سے اور پھر ایک وقت آتا ہے اگلے کو چھ سات آٹھ سال کے اندر جو امریکہ ہے اور جو یورپ ہے وہ اس چیز کو ریالائز کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے چائنہ کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی جو معیشت ہے اس کو ہم نے کوپ کرنا ہے اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں اس خطے کے اندر اس ریجن کے اندر جو دوسرا پلیئر ہے اس کو کھڑا کرنا ہوگا اور ہمیں انڈیا کی مدد اس کے لیے ان کو زیادہ سازگار نظر آئی کہ انڈیا ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے اور اس کے پاس بے پناہ ریسورسز ہیں تو انہوں نے انڈیا کو اس حوالے سے جو ہے وہ اپنی سپورٹ دینا شروع کی اور وہیں سے جو تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جو پہلے ایک جو پرانی ماضی کی ہمیشہ سے پالیسی چلتی آئی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا وہ پرانی جو پالیسی ہے اس کو انہوں نے قصہ پارینا بنا دیا اور انہوں نے یہ ڈیکلئر کر دیا کہ اب ہم انڈیا کو فلی سپورٹ کریں گے اور اس کو ہم پالیسی کے حوالے سے آگے لے کے چلیں گے اچھا ہوتا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی حکومتیں بھی بنتی آئی ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے انڈیا مخالف بیانات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو عمامل ہیں مختلف قسم کے جو باقیات ہیں ان کو لے کر کے جو ہے وہ اپنی جو سیاست ہے اس کو لے کر چلیں ہیں لیکن پھر ہوا یوں کہ جو انڈیا ہے وہ اپنی ترقی کرتا چلا گیا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں جے شنکر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان اب ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں رہا اور اس سے پہلے نرندرہ مودی نے امریکہ کے اندر ایک اس طرح کا بیان دیا تھا کہ پاکستان کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس پہ انہوں نے کافی سخت قسم کے ریمارکس بھی دیئے جس کو لے کر کافی ان پر تنقید بھی کی گئی تو ان سارے عوامل کے پسے منظر میں نظر ہی آتا ہے کہ جو پاکستان کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان ایک بہت بڑی ملٹری پاور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جو پاور ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ utilize بھی ہونی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے express بھی ہونا ہے اس کا تو اب شاید یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی یہ جو پاورز ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اور شاید یہ ایران کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ زیادہ پاور شہ ہوگا اور ادھر سے جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ کی طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا کو نہ چھیڑے اور انڈیا کو چونکہ وہ آگے بڑے پلیئر کے طور پر لے کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ جو رول آف انگیجمنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے چینج کر دیا گیا ہے اور اب اس میں انڈیا کی جگہ پاکستان کو جو ہے شاید افغانستان اور ایران کے ساتھ اس کو انگیج کیا گیا ہے تو یہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی بہت زیادہ حوصلہ آفزا نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارا ایک جو ہمسائے ملک ہے وہ آگے تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور پاکستان شاید ابھی جو ہے نا وہ پرانے اپنے طریقوں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو فورن اسٹیبلشمنٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہیں اس کے جو بیانی ہیں اور جو اس کی جو سوابدید ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے یہ وہ پالیسی شفٹ ہے اور یہ وہ چینج آف انگیجمنٹ ہے جس کا پاکستانی تینک ٹینک کو شاید اندازہ نہیں ہوا ان کو بہت بعد میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا شفٹ آ چکا ہے اور ابھی حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا نے چاند کے اوپر لینڈ کیا تو اس وقت وہاں پر ان کو چاند پر قدم رکھنے کی مبارک باتیں دی جا رہی تھیں دوسری طرف جو ہمارے وزیراعظم ہیں وہ پاکستانی قوم کو اس چیز کی مبارک بات دے رہے تھے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کا کرزہ مل گیا ہے یہ وہ چینج آف انگیجمنٹ ہے اور پالیسی شفٹ ہے جو ہمارے پاکستان کے تینک ٹینک کو شاید اس وقت پتہ ہی نہیں چلا ان کو محسوس ہی نہیں ہوا جب کئی سال گزر چکے ہیں تو اب جا کر یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں رہ گیا ہمارا مقابلہ افغانستان کے ساتھ شروع ہو چکا ہے اور یہ بڑے ہی دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ افغانستان کے جو بے انتہا مسائل سے گھرا ہوا ہے جو جس کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ وہ ہمیشہ سے وار لارڈ کے نرگے میں رہا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری جو جنگیں ہوئیں بہت سارے جو سپر پاوز تھیں انہوں نے اپنی وہاں پہ پنجے گاڑے رکھے لیکن یہ جو موجودہ انگیجمنٹ پاکستان اور افغانستان کی چل رہی ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ہی دینجرس ہے اور بڑی ہی الارمنگ ہو سکتی ہے کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے بڑے سٹرانگ کلچرل ریلیشن ہیں بڑے سٹرانگ تائیز ہیں اور ان کو لے کر کے جو ہمارے اب بہت بڑا بارڈر لگتا ہے جو بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے اور اسی طریقے سے جو پشاور اور کے پی کے ساتھ بہت بڑا بارڈر لگتا ہے اس کو لے کر کے اور پھر وہاں پہ بہت زیادہ جو کلچرل جو سیمیلیریٹیز پائی جاتی ہیں اس کو لے کر کے پاکستان اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب کرتا ہے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کا اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگیجمنٹ رہی ہے انڈیا کے ساتھ جو چیزیں رہی ہیں معاملات رہی ہیں اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ شاید اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچا لیکن اگر آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید جو ہے وہ اسکلیٹ ہوتی ہیں مزید اوپر جاتی ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک سٹیبل قسم کی گورنمنٹ آئے ایک سٹیبل قسم کا پولیٹیکل سٹرکچر کھڑا ہو بسیکلی اگر اس کو ہم شارٹ ٹرمینالوجی کے اندر اس کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش مارڈل ہے وہ پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے کہ ایک ایسا پولیٹیکل مارڈل جو کم از کم دس پندرہ سال کے لیے پاکستان کو گورن کرے اور پاکستان کو پولیٹیکل ہی آگے لے کے جائے اور پاکستان کے اندر سے جو ریڈیکلزم ہے اور جو ایتنی سٹی اور اس طرح کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ تقسیم پائی جاتی ہے اس کو وہ ختم کرنے کے لیے بہت ہی نہائیت اہم کردار ادا کریں